گریک میتھولوجی کے مطابق آج سے غی ہزار سال پہلے پردھوی پر ایک ایسی ہی راکشس محلہ کیریچر رہتی تھی جس کی آنکھوں میں دیکھنے سے ہی انسان پتھر کے بن جائے کرتے تھے اور جس کے بالوں کی جگہ بھی بڑے بڑے سامت تھے جو ہمیشہ اس کے پاس آنے والے کسی بھی انسان کو ڈس کر اپنے جہر سے مار دیتے تھے کئی سو سال پہلے تک گریک کے کئی طاقتور راجاؤں اور یودھاؤں نے اس راکشس کو ماننے کی کوشش کی لیکن کبھی بھی کوئی اس میں کامیاب نہیں ہو پایا یہاں تک کہ جو اس راکشس محلہ کو ماننے گئے بھی وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے اور وہ سب اس کی آنکھوں کی وجہ سے پتھر کی مورتی میں بدل گئے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی گریک میتھولوجی کی کہانی سنائیں گے جسے سن کر آپ کافی زیادہ چونک جاؤ گے کیونکہ اس کہانی میں ایک سندر لڑکی کو بینہ اس کی گلتی کے ایک ایسی سجا دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک بدصورت اور بھینکر راکشس بن جاتی ہے یہ کہانی ہے میڈیوسا نام کی لڑکی کی میڈیوسا ایک سمیہ پر پریتھوی پر رہنے والی سب سے سندر محلاؤں میں سے ایک تھی جس کا جنم دو سمدری دیوتا پھوسیز اینڈ کی بیٹی تھی میڈیوسا کے علاوہ اس کی دو بہنے بھی تھی میڈیوسا ایتھینہ نام کے ایک پراشین یونانی دیوی کی بھی بھکت تھی ایتھینہ گریک ریلیزن کے دیوتاوں کے راجہ جیوس کی بیچی تھی جس سے جیوس کافی زیادہ پیار کرتا تھا اسی لئے جیوس نے ایتھینہ کو کافی شکتشالی بنایا تھا گریک ریلیزن اور میتھولوجی کے مطابق ایتھینہ، بدھی، ساحس، یدھ اور شلپکلا کے دیوی تھی آپ کو آج بھی ایتھینہ دیوی اکثر ایک ہیلمیٹ دھارن کرتی ہوئی اور ایک سپیر اور ڈھال لے کر دکھائی جاتی ہے جس کی مورتی آپ کو کئی گریگ مونیومنٹس اور ٹیمپل پر دیکھنے کو مل جائے گی ہم آپ کو ایتھینہ دیوی کے بارے میں اس لئے بتا رہے ہیں کیونکہ میڈیوسا کی اس بھیانک کہانی میں ایتھینہ دیوی کا مکھ رول ہے تو واپس آتے ہیں میڈیوسا پر تو جیسا کہ میں نے کہا کہ میڈیوسا کافی سندر تھی اس لئے بچپن سے ہی اسے لوگ کافی پسند کرتے تھے پر میڈیوسا اپنے پورے من سے ہمیشہ دیوی ایتھینہ کو اپنا سب کچھ مانتی تھی اپنے بچپن سے ہی میڈیوسا دیوی ایتھینہ کی کہانی سنا کرتی تھی اور اپنی بہنوں کے کھیل کھیل میں ایتھینہ بنتی تھی بچپن میں میڈیوسا کا ایک لڑکا بھی دوست تھا جس کا نام افکلیز تھا جیسے جیسے میڈیوسا بڑی ہوتی جا رہی تھی اس کی سندر تا ہر دن دوگنی ہوتی جا رہی تھی جس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ اس کی طرف آکرشت ہوتے تھے لیکن جیسے میں نے بتایا میڈیوسا ایتھینہ دیوی کی پرم بھکت تھی تو جیسے ہی ویب بڑی ہوئی تو میڈیوسا نے ایتھینہ کی پوجارن بننے کی تیاری شروع کر دی ایتھینہ کے مندر کے پوجاری بننے کے لیے بہت ساری نیاموں کا پالن کرنا پڑتا تھا جس میں پوجاری کا آچرن اور آنوسرن دونوں بلکل سوچ ہونا چاہیے ایتھینہ کے پوجارن کا چریتر پوری طرح شد ہونا چاہیے اور اگر کوئی محلہ پوجارن بنتی ہے تو اسے اپنی ایتھینہ دیوی کی طرح ہی بلکل پویتر ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مرد سے سمبند بنانا چاہیے مہدیوسہ بھی اپنی دیوی کے ان کڑے نیاموں کے بارے میں جانتی تھی اور بچپن سے ہی ان کا پالنا بھی کرتی آ رہی تھی اسی لیے بڑی ہونے پر مہدیوسہ کے لیے ایتھینہ کے مندر کی پرم پوجارن بننا کافی آسان ثابت ہوا اور جب مہدیوسہ ایتھینہ کے مندر کی پرم پوجارن بنی تب ہی سے اس نے اپنا سب کچھ دیوی ایتھینہ کو نیچھاور کر دیا اور وہ ہے پورا سمیہ ایتھینہ کے مندر میں ہی ان کی آرادھنا کرتے ہوئے گجاننے لگی دیوی ایتھینہ بھی میڈیوسا کے اس پرم بھکتی بھاو کو دیکھ کر کافی پرسند رہا کرتی تھی پر میڈیوسا کی سندرتہ اتنی زیادہ آکرشت تھی کہ جو بھی لوگ ایتھینہ کے مندر میں ان کی پوجا کرنے کے لیے آتے تھے وہ سب ہی میڈیوسا کی سندرتہ دیکھ کر بہت زیادہ پرسند ہو جاتے تھے دھیرے دھیرے جب میڈیوسا کو مندر میں کچھ ٹائم بیٹھ گیا تو لوگوں نے اپنے بھولے پن سے یہ بولنے کا ساحس گیا کہ میڈیوسا دیوی ایتھینہ سے بھی زیادہ سندر ہے اور میڈیوسا کے سنہرے بال تو ایتھینہ کے بالوں سے کہیں زیادہ آکرشت ہے جو میڈیوسا کی سندرتہ میں چار چاند لگاتے ہیں دیوی ایتھینہ بھی اپنے بھکت و دوارہ میڈیوسا کی سندرتہ میں کی جانے والی ان سبھی تعریفوں کو سنتی رہتی تھی اور کہیں کہیں دیوی ایتھینہ کو بھی یہ بلکل پسند نہیں تھا کہ اس کے بھکت تو اس کے علاوہ میڈیوسا کی اتنی تعریف کر رہے ہیں اور آخر کیوں وہ اس کی خوبصورتی کو مجھ سے زیادہ بتا رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سمیں تک دیوی ایتھینہ میڈیوسا کی خوبصورتی سے جلنے لگی تھی پر میڈیوسا کے بھکتی بھاو کو دیکھ کر وہ چاہ کر بھی میڈیوسا کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی لیکن سمیں بیٹنے کے ساتھ اب تو یہ بڑھتا ہی جا رہا تھا مندیر میں کئی لوگ ایتھینہ کی پوجہ کرنے کی بجائے کیول میڈیوسا کو دیکھنے کی لئے آتے تھے گریگ میتھولوجی کے مطابق جب ایک دن دیوی ایتھینہ اسی اسمنجس میں تھی کہ وہ میڈیوسا کا کیا کرے اسی بیچ سمدر کے دیوتا پوسیڈون نے دیوی کی اس بے جہنی کو دیکھا اس دوران سمدر کے دیوتا پوسیڈون اور ایتھینہ کے بیچ سورج شہر پر کبجہ کرنے کے لئے یدھ ہوا تھا جو کہ یدھ کی دیوی ایتھینہ نے جیت لیا تھا یہی سے پوسیڈون اور ایتھینہ کے بیچ بہت زیادہ دشمنی ہو گئی تھی اسی یدھ کے بعد پوسیڈون نے ہار تو مان لی تھی پر وہ ایک ایسے موقع کے انتجار میں تھا جب وہ ایتھینہ سے بدلہ لے سکے اسی بیچ پوسیڈون کا دھیان ایتھینہ پر پڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایتھینہ کا دھیان ان کی سب سے سندر اور دیالو پوجاری کی طرف گیندری تھے تب ہی پوسیڈون نے یہ سوچ لیا کہ یہ سندر لڑکی دیوی ایتھینہ سے اس کے بدلہ لینے کا ایک بہت اچھا ساتھن بن سکتی ہے بس یہی سے پوسیڈون نے ایتھینہ سے بدلہ لینے کے لئے ساجش رچنی شروع کر دی اسی لئے جب ایک دن میریوسا مندر سے باہر دیوی ایتھینہ کی پوجا کرنے کے لئے سامان لینے گئی ہوئی تھی تب پوسیڈون نے پیچھے سے میریوسا کو آواز دی میریوسا نے پیچھے دیکھا تو اس کے پیچھے بہت بڑی لہر تھی جو سمدر کے باہر موجود تھی دیکھتے ہی دیکھتے وہ لہر سمدر کے دیوتا پوسیڈون میں بدل گئی پوسیڈون نے اپنی شکتیاں اور خوبصورتی دکھا کر میریوسا کو اپنی پریم کا بننے کو کہا لیکن میریوسا کا من بلکل صاف تھا اور وہے پوسیڈون کے آکرشنڈ سے بلکل بھی وچلت نہیں ہو رہی تھی لیکن پوسیڈون اتنا زیادہ بھاو میں بہ گیا کہ اس نے میریوسا کے منع کرنے پر بھی اسے پکڑنے کی کوشش کی دونوں کے بیچ تھوڑی ہاتھا پائی بھی ہوئی پر میریوسا کسی طرح پوسیڈون کے موں پر تھپڑ مار کر بھاگ گئی اس کے بعد میریوسا ڈرتی ہوئی ایتھینہ کے مندر میں پہنچی جہاں وہے خود کو سرکشت محسوس کرتی تھی لیکن پوسیڈون کے من میں واسنہ بھر گئی تھی اس لئے وہے دیوی ایتھینہ کے مندر میں ہی پہنچ گیا میریوسا نے دیوی ایتھینہ کی مورتی کے سامنے کافی مدد ماغی لیکن دیوی ایتھینہ کو مانو ایک افسر مل گیا تھا میریوسا سے بدلہ لینے کا تاکہ وہے اس کی اس خوبصورتی کو چھین سکے اس لئے دیوی ایتھینہ نے میریوسا کی کوئی مدد نہیں کی اور پوسیڈون نے میریوسا سے جبردستی ریلیشن بنا لیے جس کے بعد پوسیڈون واپس سمندر میں چلا گیا کیونکہ اس نے اپنی ہار کا بدلہ لے لیا تھا وہ بھی ایتھینہ کی سب سے اچھی پجارن کو سجا دے کر جس کے جانے کے بعد ایتھینہ نے مورتی سے ایک دیوی کا روپ لیا اور میریوسا کو اپنے آپ کو اور مندر کو آپ پوتر کرنے کے لیے دنڈ دینے کا فیصلہ کیا جس میں صحیح معنی میں دیکھا جائے تو میریوسا کی کوئی گلتی نہیں تھی پر جو بھی ہو ایتھینہ نے میریوسا کو ایک شراب دیا جس شراب کے چلتے میریوسا جس بھی ویکٹی کو دیکھے گی وہے پتھر کا بن جائے گا اور جن سندر بالوں کی وجہ سے میریوسا بہت زیادہ آکارشت لگتی تھی ان بالوں کو جہریلے ساپوں میں بدل دیا جیسا کہ آپ نے کئی ہولی ووڈ موویز میں بھی دیکھا ہوگا جب اس کو یہ شراب ملا تو وہے مندر کے ایک کونے میں جا کر رونے لگی تب اس کے دوست اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کا رونہ سن کر وہاں تک پہنچ کے جہاں پر میریوسا رو رہی تھی لیکن میریوسا چاہ کر بھی اپنے دوستوں کو نہیں دیکھ پا رہی تھی کیونکہ اگر وہے ایسا کرتی تو اس کے سب سے پریے دوست بھی پتھر کے بن جاتے لیکن جب اس میں سے ایک دوست نے میریوسا کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو اس کے بالوں میں جو ساپ تھے انہوں نے اس کے دوست کے ہاتھ پر کاٹا جس کے بعد میریوسا اچانک سے پیچھے گھومی جس کے کارڑ اس کا پریے مطر افیقلیز پتھر بن گیا اس کے بعد میریوسا اپنے دوست کی پتھر کی مورتی سے گلے لگ کر بہت رونے لگی کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کو اس بھیانک ساپ کے بالوں والی پرانی کے بارے میں بتایا اور کھائی لوگوں نے میریوسا کا شکار کرنے کے لیے ایک رن نیتی بنائی جس میں کہا گیا تھا کہ جو بھی ویقتی میریوسا کا شکار کرے گا اس کو بہت بڑا انام دیا جائے گا حالانکہ میریوسا کو کسی بھی ویقتی کو چوٹ پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا بس وہ خود کو بچانا چاہتی تھی اس لیے اس نے ایک ایسی جگہ میں چھپنے کا فینسلہ کیا جہاں پر کوئی بھی نہیں آتا تھا لیکن لوگوں نے میریوسا کو وہاں بھی چینس سے رہنے نہیں دیا اور کھائی بڑے راجاؤں اور یودھاؤں نے اس پر آکرمند کیا لیکن میریوسا نے ان سب کو پراجت کر دیا اور وہاں سے بھاگ گئی دھیرے دھیرے میریوسا کا خانف بڑھنے لگا اور اب دنیا کی سب سے خوبصورت مہلہ کے نام سے جانی جانے والی میریوسا اب دنیا کی سب سے خطرناک راکشت کے روپ میں جانی جانے لگی جس کا خانف دیوتاؤں تک فیل چکا تھا اس لیے کئی دیوتاؤں نے مل کر سمیں سمیں پر اپنی شکتیاں دے کر بھی کئی یودھاؤں کو میریوسا کو مارنے کے لیے بھیجا لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو پایا اسی بیچ میریوسا دیوی ایتھینہ کی بھی بھکتی کرتی رہی اور شراب ملنے کے باوجود اس نے دیوی ایتھینہ سے اپنی آستھا کبھی نہیں چھوڑی اب تو دیوی ایتھینہ کو بھی یا دے کر اپنے کیے پر پستاوہ ہونے لگا کہ کیسے ایک دیوی ہونے کے باوجود وہے ایک انسان کی خوبصورتی اور پریم بھاو سے جل گئی اور اس نے جرورت پڑھنے پر اپنے بھکتوں کی مدد کرنے کی بجائے الٹا اسے بینا کسی کارن شراب دی دیا اس لئے کہا جاتا ہے کہ ایک دن دیوی ایتھینہ نے اپنی خود کی ڈھال دے کر جیوس کے نازائز بیٹے پرسیوس کو میریوسا کو مارنے کے لیے بھیجا تاکہ وہ اس نرک بھری زندگی سے میریوسا کو مخت کر سکے کہا جاتا ہے کہ پرسیوس جب میریوسا کو مارنے کے لیے اس کے پاس مہنچا تو اس کے ہاتھ میں دیوی ایتھینہ کی ڈھال دے کر وہ سمجھ گئی کہ ایتھینہ ہی اب اسے اس زندگی سے مختی دلانا چاہتی ہے اس لئے میریوسا نے پرسیوس سے کوئی لڑائی نہیں کی اور اس نے اپنی تروار سے میریوسا کا گلہ کار دیا اس طرح میریوسا کا انت ہوا اور اسے ایک نرک بھری زندگی سے مختی مل گئی جس کے بعد اس کے کٹے ہوئے سر کو ایتھینہ نے اپنی اس ڈھال میں جوڑ دیا جو ہمیشہ ایتھینہ کے ساتھ رہتی ہے جو ایک طرح سے دیکھا جائے تو میریوسا کی پرم بھکتی اور تیا کے لیے دیوی ایتھینہ کا ایک گفت تھا تو یہ تھی میریوسا کی کہانی جسے بینا گلتی کے اتنی بڑی سجا جھیلنی پڑی تو اگر آپ کو گریگ میتھولوجی کی ایسی ہی دوسری کہانیوں کے بارے میں جاننا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں